میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا میرے بار کو آپ سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کوئی محتم بھی شان کام نہیں ہے بہت بڑا پیغام ہے اپنے جان کو جان عابرے کو سپورد کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ باطل کے سامنے ہمارا سر جھک نہیں سکتا کٹ سکتا امت بھی پیغام گیا قیامت کے کانوائی لوگوں کے لئے اور حضرت حسین کا مسئلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ آلان کا کہ آپ کو عہدے کیلئے لڑ رہے تھے خلافت کا آپ کا مطلق تھی یہی اعزاز کیا کم تھا ان کو کہ ماشاء اللہ وہ نواسہ رسول تیر سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو گئی بخاری کی روایت ہے امار ریحانات آیا پھر دنیا کہ میرے دو نواسیں وہ دنیا ہے کہ اندر میرے پول ہیں جس کا باپ جنتی جن کے ماں جنتی وہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کے مقام کا کیا کہنا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے خلافت کے لئے نہیں لڑا تھا قادشات کے لئے نہیں لڑا تھا بلکہ مذہب اسلام کا مزاد شورائی اتلاس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بخاری شریف میں آتا ہے سقیف برنو سعائدہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں انصار اور مہاجرین تھے مسئلہ آیا اللہ اندر کے بعد خالیفہ کون بنے گا انصار کہنے لگے ایک امیر تمہارے اندر سے بنا مہاجرین پہ سے اور ایک ہمارے اندر بنائیں گے دو دو امیر رہیں گے تاکہ جگڑا ختم ہو جائے کم پر میں اس کی یہ شکل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سدیہ خیال بر کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے فرمائے میں آپ کے ہاتھ پر ویعت کرتا ہوں آپ مہاری عبر الموبینین ہیں مشورے سے ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے پھر سدیہ خیال بر رضی اللہ علیہ وسلم زمانہ خلافت کھل سوات دو سال کا آپ کو ظاہر دیا گیا تھا تفسیر کا موقع ہے نہیں پھر آپ نے اپنی حیاتی طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم خلیفہ نامزد ہے میرے بات یہ خلیفہ رہے ہیں لوگوں نے کہا تھوڑا سوز سمجھ کر کہ ان کے حضرت عمر کے مزاد میں سختی تھی تقویٰ کے بارے میں کسی کو شکایت نہیں ہوئی یاد رکھی بڑے مطلقیت اللہ والے تھے لیکن مزاد میں سختی ہے آپ ان کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہو کل قیامت میں اللہ اور اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوئے کیا جواب دیا صدق اگر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے وجہ سے عمر کی سختی تھی میں ترس پہ اس سخت تھی اب جب میں نہیں رہوں گا تو وہ نرم بن جائے گا اور قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں عمر کو کیوں کا لیفہ بنایا تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ان سے بہتر کوئی مجھے اس کا موزو شخص نظر نہیں آیا یہ میداری میں نے ان کے اوپر ڈالی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت بھی تو اسے مہرم کو آئے اور کیسے حالت میں کہ نماز پڑھا رہے اور ابو اللہ علم مجھو سے نے برچہ مارا گرتے گرتے عبد الرحمہ ہی نعف کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا لیا اور کہا کہ عمر کی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کے نماز آپ کے سنت اور اللہ کا فریض آئی یہ ہے نماز کا احتمال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ قرب و بلہ میں اپنی جان کو اللہ کے سبورت فرمایا تو ایک نماز ظاہر بھی ہے آپ کی اسی حالت کے اندر آپ نماز پڑھ رہے اور بات جماعت پڑھ رہے تھے آج امت آپ کے نام پر ماشاءاللہ کچڑے حلوے بانڈے پورٹ روٹ چھوں گے کیا کیا وہ کھا رہی ہے لیکن کیا آپ کی زندگی کا کچھ جس حسنہ ہماری زندگی میں آیا جبکہ آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے اصحادک النجوم میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں ان میں سے جس کسی کی بھی پیڑ بھی کرو گے کامیہ ہو جاؤ گا کسی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے روشنی شبکتاروں سے روشنی شبکتاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے صدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اس طرح خلافت کا معاملہ ہوا پھر حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت چھے صحابہ کے خلافت بورڈ بنایا تھا یہ میرے بعد یہ چھے لوگ اصحاب الرائے ہیں شورا کے بیدار ہیں اور یہ تیہ کریں گے کہ خلیفہ کون ہوگا اور انہوں نے تین این کے حق میں دستبرتار ہو گئے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت وہ بھی مشہورے کے ذریعے سے آئی ہے یہ سلسلہ مذہب اسلام کا اور یہ اسلام کا مزاج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں نے رائے دی اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے اس جنلے کو آپ نوٹ کر لیں جن کو حضور کی صحبت نہیں مری تھی صحابہ نہیں تھی اس میں تعبیل کے اکثر کی تعداد تھی کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا چانشی نامزد کر دیجئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نامزد کر دیا حضرت حسوسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے چاہتا تھا کہ نانا جان نے جس میں نے تو مشخص اسلامی نظام اور اسلام مزاج کو پائیں فرمایا اب یہاں پر خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو رہی ہے اسلامی مزاج کے بجائے باپ کے بعد بیٹا بیٹا ایک بات وہ شاہی نظام آ رہا ہے اس کے مخالفت میں اپنے جان کو جانیا پر ایک سکھوٹ فرمایا یہ ہے سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے پیچھے آج حقہ کو نسکو تو فراموش کر دیا اور شیعہوں کے غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں ایسے آگئے کہ غیر مزاج میں ہمارا مزاق اڑاتے ہیں آپ نے دیکھا تازیہ داری ہماری پاس بھی تھی ابھی نموت پچھانو فرصد کم ہو گئی کچھ باقی ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جیسے غیر غنپتی کے لیے ایک آٹھ دس دن تک رکھ کر اس کو محسوس و محترم بناتے ہیں اس کی مروری نکالی جاتی ہے اور بعد میں لزا کر دریا برد کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے اسی لیے اکبر علاقہ نے کہا حقیقت روایات میں پو گئی حقیقت روایات میں پو گئی یہ امت غرافات میں پو گئی اور ہمارا شاہد قسانی حضرت شاہد رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جملہ لکھ کر لے جائے آپ میں ہاں سے شاید یہ جلسے کا پورا قیمت اور آپ وصول ہو جائے گا حضرت نے فرمایا کہ دین کو علماء سے یا کتابوں سے سیکھو دیکھ کر کبھی بھی مز سیکھو دین کو دیکھ کر مز سیکھو ملہ علیہ صاحب کے الفاظ میں کیوں نہ کہلے تھا میں بھی کروں اس نے کہا حضرت میں بھی کر رہا ہوں اور یہ طریقہ ہے دین دین تو اس کا ہے علیکم بھی سنت و سنت خلافہ راشدین المہدی یہ خضوحہ بن نواجی سے کہ تم میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطے سے تھامے رکھو داڑوں سے پکڑ اس کو داڑوں سے داست سے کوئی چیز پکڑے تو ٹھوٹ جاتی چھوٹ جاتی ہے داڑوں سے پکڑوں چیز بھی چھوٹتی نہیں ٹھوٹ جائے گی چھوٹے گی نہیں فرمہ خضوحہ بن نواجی سے چنانچہ کتنے خرافات محرم کے نام پر ہو رہی ہیں جیسے محرم کا مہن آگیا تھا لوگ کہتے ہیں غم کا مہن آگیا تھا جبکہ اللہ کی طبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو کسی کو بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے مرتامت تو وہ زندہ ہے تمہیں پتا بھی نہیں چلتا بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے سب سے پرندوں کی شکل میں ہیں سب سے پرندوں کی شکل کی پوٹو میں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے عرش کے بیچے قندلہ اس کے اندر محلق ہوتی ہیں اور جندت میں جہاں چاہتے ہیں پھر اس میں حقر آرام کرتے ہیں پھر اس کی دن ماتم کیسے ہیں خرافات محرم کو ہم نے غم کا مہنہ بنا دیا محرم کے اندر شادی بیاء کو ہم نے محرم کو آپ کو ہے اللہ کو ہے ابھی کچھ شادی ہیں ایک کے دنکے ہو رہے لیکن ابھی بھی نہیں ہوتے محرم میں شادی کیسا کرنا پڑا ایک صاحب آ کر مسئلہ پوچھ رہا محرم میں شادی ہوتی کیا بھلا کرے تو ہوتی کرتے نہیں حضرت فاطمہ کی شادی کب ہوئی تھی میں معلوم آگلوم معرم میں ہوئی اور اس سے بہتر شادی کو دنیا میں ہوئی نہ اندر قیامت تک ہو سکتی دولا کون جنت کے عورتوں کے سرطار گواہ کون جو نبوت کے گواہ ہیں صدیق اقبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور قاضی صاحب کون نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمان کون چند انصار اور چند مہاجرین وہ شادی محرم کے اندر ہوتے شادی ابھی ابھی تک ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا میری عمر کے جو حضراتیں وہ جانتے ہوں گے کہ محرم کے مہنے کے اندر اپنی بیویوں کو مہے کے بھیج دیتے تھے بھیج دیتے تھے کہ نہیں بھیج دیتے اور کیا بھل کرنا کہ اس کا مو بھی نہیں دیکھنا اپنا دوسری کو دیکھیں تو چل جاتا ہے بیوی کو نہیں دیکھنا بیوی کا مو بھی نہیں دیکھنا لَا حَوَلَهُ لَا قُوَةِ اللَّهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا عَدْوَ وَلَا تِعْوَا وَلَا حَامَ وَلَا سَفَرَ فِيْسْلَامِ چھوچا تھا نَحُو سَفَرَ فَدْ شُبُونِ اسلام کے اندر کوئی دقل ہی نہیں ہے ہم نے بھم کا مہنہ کہتی ہے ابھی آپ نے دیکھا مولانا بطلہ رکھتے ہیں باہر سے تو مارشاء اللہ لکھا ہوا ہے اور اندہ بھڑا ابھی تک تو سیدہ لڑکا ہوا دیکھا ایک نئی بات سننے میں ایک ہلڑا لڑکایا تھا میرے خال سے وہ زیادہ فائدہ مند ہے شاید اور مجھے تو ایسے ڈاکٹروں پر ہسی آتی ہے غیب مسلم مسلمان بھی کر رہے ہیں ہم کا دیکھ کر جس کی پوری زندگی سائنس کے پڑھنے کے اندر گزری ہے ایم بی بیس ہو گیا ایم ڈی ہو گیا ڈی ایم ہو گیا اور جب دواف آنے کی کہا تامیری کام کر رہا ہے تو گھڑا لٹکا رائے باہر بلا میں مرچی ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے ایک کار پھلڑی پڑی ہوئی تھی چارو خانے چپ اور اس کے اوپر بلاوہ وغیرہ تھا میں نے کچھ ہے اس کے بلاوین اس کی افعاذت نہیں کی ہم مسلمان ہیں تیمور لنگ بادشاہ جب دریاء عمر کرنا چاہ رہے تھے تیمور لنگ کا نام سنا ہے کیا نہیں سنا لنگ کے مانا کیا ہے لنگڑے آدھی دنیا کا بادشاہ تھا لیکن لنگڑا تھا لیکن نظام ایک مرتبہ اندھا اس کو ملنے کیلئے ہے تیمور کے پاس تیمور نے پوچھا تمہارا کھیا نام ہے تو اندھے نے کہا دولت نام کیا ہے میرا دولت تیمور نے کہا واہ دولت بھی کہیں اندھی ہوتی ہے کیا تو تو اندھا ہے تیرا نام دولت کیا زبردست جوابتی اندھے نے اس نے کہا کہ اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس لیکن کو آجی تھی دولت اندھی ہوتی ہے تو وہ تیمور لنگ بادشاہ ایک مرتبہ دگیا پار کرنا چاہ رہا تھا وہ سفر کے اندر تھا جنگ کے اندر تو اس وقت کچھ نجو میں نے اس کو کہا کہ یہ گھڑیاں آنکھ کے لئے مناسب نہیں ہیں ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں بہتر ہے کہ کسی اور بخدریا کو پار کیا جائے اس کے جواب میں وہ نے کہا تھا آلو تقدیس والتنظیح لائیو ملو بستتلیس جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے وہ ایسی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو محرم غم کا مہنہ نہیں ہے بلکہ محرم کے اندر دو باتیں ہم بہتر کوتبہ تاریخ میں ملتی ہیں ایک تو مسلم شریف کی بخاری شریف کی روایت ہے آشورا کا روزہ اور آشورا کا روزہ کے ان لوگوں کے لئے جو فرائز کا احتمام کرتے ہیں رمضان کے روزی تو نہیں رکھا اور آشورا کا روزہ رکھ رہا ہے یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے ہمارے پاس ایک ساہب آ کر پوچھے مل صاحب میں قربان نہیں کر رہا ہوں ناکھون اور مکچھانے ہی کاٹنا گئے جس سے یہ کیا تمہیں بولا بلکل سے ہی مصطحب لیکن تم نماز پڑھتے ہیں کہتا ہم بہتر نہیں پڑھتا جو مسئلہ ناکھوں کا اٹنے کا جو مصطحب مسئلہ اس کو تو پوچھ رہا ہے اور جو پنچ مقتہ نماز فرض ہے وہ نہیں تو امت کا ایک مزاد بن گیا ہے ایسا کو علماء سے پوچھی آپ ایک درجن سے زائد علماء یہاں تشریف فرما ہے بغیر فرض کے کوئی نفل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا ایک بات ختم بھی نفل کوئی اعتبار نہیں ہو فرائض پڑھ رمضان کے روزے تو نہیں رکھ رہے آشورہ کا ایک روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی سن لیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی آشورہ کا روزہ رکھتا ہے ہم بھی رکھیں تو ان کی مماثلت پائی جائے گی ان کی پیوی پائی جائے گی جب آپ نے فرمایا کہ اندہ سال اللہ نے چاہتا ہے تو ہم اس کے ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے اس میں کتنا بڑا پیغام ملا ایک بات وزی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ اس سال کے آنے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن ہم کا ایک پیغام دیا ہے کہ عبادتوں میں بھی یہود و نصارہ کے پیروی کی اجازت نہیں ہے تو زندگی کے دیگر شعبیں ان کے اقتداء اور ان کے پیروی کیسے کر سکتے ہیں جب عبادت میں ان کے کافی نہیں کر سکتے تو پھر ہماری نشوز تو برخواست ہمارا لیندین ہمارا شادی بیا ہمارا کلچر و معاشرت تو تحصیب اس کے اقتداء کیسے ہو آدمی حضان کے دکان پر گیا تھا جماعت کا صغورت تھی وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان اس کی کٹنگ بنا رہا ہے نیچے کے آدھے کٹ دیا اور اوبر کے چوب دیا ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے من تشببہ بی قومی جو جس وان کے مشابت اقتیار کرے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہمارے مسجد میں نماز کے لیے آیا تو آدھے ہزامت کیا اور اوپر کے باقی رکھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید ہزامت کرتے کرتے لیٹ چلی گئی کہ اٹھ کر آگیا نماز کے وقت ہو گیا ہوگیا بعد میں پوچھا تمام لوگا ہے کہ یہ فیشہ نے کنی ہے کہ کس کی نقل ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آیا بازو بیٹا میرے پاس خیادے میں سنت پڑھ رہا تھا اس کے پنٹ دو چار جگہ سے پٹے ہوئی ہے تو میں سمجھا شاید غریب ہے کچھ اس کے مدد کی جائے بعد میں پتا ملزہ آپ غریب تھے فیشہ نے جھگڑا ہو جاتا تب اللہ آپ اس کو پنٹ دے دے کیا ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا حالت ہو رہی ہے جس محصب نے پیشہ پاکانے کا طریقہ سکھ لائے کہ جب اس نے جا کے لیے آؤ پیبلی کے طرف رحمت کرو دائیں ہاں سے اس نے جاں مت کرو دھیلے اتنے استعمال کرو پانے کے لیے استعمال کرو مصدر جندگی کے اندر گائیڈ لائن نہیں دیتا ہن کو افسوس ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدل میں ہنو یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہ ہو ایسی دیسی او خرافات پیدا ہو گئی ہیں تو دو باتیں ملتی ہیں جس لئے تو آشورہ کروزہ جو سندہ صحیح سے ثابت ہے اور دوسرا متقلم فی سندہ کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اگر اس دن کھانے میں اضافہ کیا جائے تو اللہ صاحب اور برکت دیں گے بس اس کے لئے کوئی اور چیز نہیں ہے اور واپس جو خرافات غلسل انداز میں ہے اس کو ختم کرنا چاہئے اور ناکول و بداتی زلالہ ہر بدت گمراہی ہے اور گمراہی کہاں لے جائے گی جہنم کے اندر ہر چیز میں ہمارے پاس گزتیں گز گئی ہیں شادی بھی آئے گندر آپ دیکھو کتنے پر آفات تو دولے کو لاکر بٹھائے گا تو اس کے پیٹ پر کچھ بات آؤ میں سمجھا کہ شاید رسول یعیزو اتنی موٹی بعد میں تحقی کرنے والد پتا چلا کہ لال کپڑے میں ناریل بانگا ہوا ہے اس کے پیٹ کے اوپر کہاں کا طریقہ ہے کیا ہے اور جب اس کو کراؤں گے پر اس فارم کے اوپر اس کو شاید کسی نے پٹی پڑھائی اگر یہ چھوڑ دیا تو شیطان گز جائے گا اور آج کل شیطان چھوٹی پر ہے شیطان چھوٹی پر اس کو ضرورت نہیں رہے کسی نے کہا ہسیاں آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر ہسیاں آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر عملِ بَتْو خُد کرے شکوا کرے شیطان پر شیطان کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ خرافات ہے یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ کا مشہادت کا ہم کو یہ پیغام بیا جا رہا ہے کہ باطل کے مقابل ایک کمر کس کے کھڑے ہو جاؤ اگر تمہاری جان بھی جانی کے نوبت آجاوے تو جان دے کر یوں کہو جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ایک عقادہ نہ ہو لیکن یہ نہیں ہے موت کے اندر ملیت بھی کتنے خرافات حدیث میں آتا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ منانی کے جازت نہیں ہے سوائے اس عورت کے جن کے شوہر کے انتقال ہو گیا ہو عربات آشوریم و عشرہ عربات آشوریم و عشرہ یعنی دس چار مہنے دس دن اب وہ عورت تو سوگ نہیں منا رہی ہمارے پاس کچھا وقت جن کے شوہر کے انتقال ہو گیا باہر نکل گئے انہوں کو لگ کس نے مسئلہ بتایا تو پھلاں باجی کو پوچھے تھے انہوں نے چالیس دن میں نکل زیادہ ملے باہر اور پھر اس میں خرافات دیکھی جب کسی کے شوہر کے انتقال ہو گیا تو وہ بھڑی پگڑ کر لے کر آتے اس کو پھیج گئے اور اس کے چوڑیاں پڑ کر اس گڑے کے اندر ڈالتے ہیں جس میں اس کو غسلکا پانی جمع ہو رہا ہے ہمارے پاس کچھنے کی چھو یہاں وہ پہلے جو تار کر دیئے تھے اور اس کے بعد سوگ کی تربیت یا اس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ کانے کپڑے پہلے حالانکہ سوگ کا مطلب ہے کہ زیب و زینت یا اختیار نہ کریں بس ختم اس سے زیادہ کچھ نہیں تو ایسے بیسیو پر آپ آتے ہیں ایک ساتھ کچھ روڈ بنا سکتے ہیں ایک ہے ملہ روز بنا سکتے ہیں روڈ بناو اور روز بناو کلو وشربو و لا تسیکو کھاؤ اور پیو کل من حرام اجینت اللہ مدیق رد العبادت و طیبات مل غز لیکن وہ نہیں مخصوص دن میں مخصوص نام کے اندر کسی چیز کا کرنا وہی بیدت ہے سننو کر بیدت کی تعریف بھی ہم کو نئی مال لکھا تب جیسے مولانا نے کہا کوئی ہوای جاز میں بیٹھنا بیدت ہے حضور کے زمانے میں تھا کیا اگر اس کو کوئی دین سمجھ کر کرتا ہے وہ بیدت ہے چاکٹ ہے ایسی کانتی حضور کے زمانے میں چشمیں دیکھے ایسے پھر تو یہ نہ مشکل ہو جائے گا بیدت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی دین سمجھ کر کسی نئی چیز کو شروع کرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں نماز کے لئے کہے ساڑھے گارہ تک بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ دواغ کے ساتھ دس منٹ عبداللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں کہے نماز کے لئے بینائی کمزر ہو گئی تاہر عمر کے اندر وہ کہا رہا الصلاة جامعہ الصلاة جامعہ یعنی جمعت کرنے والی نماز وقت ہو گیا نماز وقت ہو گیا بغیر نماز پڑھے کہ وہ واپس آگئے فرما کیسے بدلی کے پاس سے ہم کو نکال دو یہاں سے سروع لے کر پاپس ابھی اعزان کے پہلے درود شروع ہو گئے ہے حضور کے زمانے پر جی بتا سکتے ہیں کسی کتاب کے اندر نہیں قبروں کے پر اعزان شروع ہو گئی ہے کسی کتاب کے اندر کہا کہ جب اعزان دیں گے اعزان میں تخفیف ہو گئی اعزان میں تمہاں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھو بغیر اس کے عمر کے کوئی فیادہ اس سے ہونے والا نہیں ہے تو یہ سارے خوراقات ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری حالت جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اتنی زلط اور حسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں مجھ رہے مجھ رہے خودتے ہو جیس طرح اس طرح آگال سے اس طرح آگال دے اور وہاں کے ٹائلیٹ ہی جائے لیتے لگی بھی ہو لیکن اس کو ہاتھ لگا کہ اس کو چوکھ رہا کیا قصہ ہے کہاں ہے ایک نوجوان کو پولیس نے پکڑ لیا وہاں پا وہ دستیس طرح روزہ آگست پہ لگا وارتنگ لے کر اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا اس کو سمجھایا میں پولیس پکڑ لیا اس کو پوٹی پوٹی رہے بھی آتی تھی میں نے اس سے گزارشتے کی جاہل ہے اتحاد کے رہنے والے نئی جانتے وغیرہ تو اس کے بعد پھر تو سمجھاتا ہے کہ مجھ کو پوریس نے کہا انشاءاللہ میں اس کو سمجھا وہ اس کے بعد چھوڑ دیا اور اندر کر رہا تھا تو یہ کہاں یہ ساری چیزیں کدر ہیں کہاں سے ہم نے سیکھی تاجب ہی ہے خرافہ یہ بدتیں یہی وجہ ہے کہ آپ یاد رکھیں جب بھی عمت میں کوئی بدت وجود میں آتی ہے اس کے خائم مقام سنت کو سنت ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرنا خود بھی درد کے خاتے میں کس دلیل ہے حضرت ابودردہ رضی اللہ علیہ و تعالی نے ایک برطاق دعوت کھا رہے تھے کھانے میں تھے اس زمانے کے بیوائی پر لوگ تھے سارے خاتدار آمدار وغیر یا آدھ پاس تو ایسے گالی بن گئے ہاتھ کیونچ ہو مجھے کیونکہ کب بدلتا ہے سمجھ میں نہیں آرہے اس لئے اس کا وروسہ نہیں لیکن سمجھانے کے لئے بھول رہا ہو کانا کھاتے کھاتے لقمہ چھوٹ کر گر گیا خدر تبودردہ کے لئے اس کو اٹھایا ساپ کیا پھر کھا لیا تو عزو بازو لوگ بھر کے دیکھنے لگتا ہے مطلب یہ تھا کہ نادی در پنے الگا پنے تم نے یہ کیا کیا قربان جائے یہ کیا فرمایا وَائِلَكُمْ ارے تمہارا سبتہ ناسو کیوں گھو رہے ہو آتروں کو سنت خلیل لِلِحَا لَاِلْحُمَقَى ان بِبَبُوبَ کے واسطے میں اپنے نبی کے سنت کو چھوڑنا نہیں چاہتا نقشِ قدم نبی کے جنت کے راستے نقشِ قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اپنے گھر میں اپنے ماں و بیموں کو سمجھاؤ کہ تین حضور کے اوپر مکمل ہو گیا ہے آج اس کے اندر کوئی تقدیلی کی ضرورت نہیں رہی ہے اور اس سنت حجری جو مورم کا سال شروع ہوا ہے یہ حجرت کا سال اس کو حجرت سے کیوں جوڑا گیا حالانکہ حضور کی وفات کا بھی سال بنایا جا سکتا تھا آپ کی نبوعت کا سال بنایا جا سکتا تھا مگر حجرت سے اس لیے کہ اللہ نے اس کو دین کو غلبہ آنے کا ذریعہ بنایا ہے دین کے اندر بڑھوطری آئی کرنی چاہیے یہ حجرت کے سال سے ہم کو سبق سکھایا جا رہا ہے لیکن لوگ اس کو استعمال بھی نہیں کرتے سن نے حجری کا استعمال کرنا فرضے کفایا ہے معلوم ہے مسئلہ شادی کے رقے میں نکھتے ہیں کبھی ایک بار باقی یاد نہیں آتا ہے حجرت کا سال استعمال کرنا اس کا فرضے کفایا ہے اگر سالے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے جیسے جنازے کے نماز ہوتی ہے ایک کچھ غیر مرتباتیں تھی جو موقع کو مناسب عرض کی گئی بس آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصدی ہے کہ میں آتاکم رسول فقوزو وما ناہکم علہ فانتو اللہ اکنے بھی زدے دیں اس کو لیل اور دستی سمانہ فرما اس سے رک جاؤ کہنا ہمارے پاس مدرس میں خواتین کا ایجتے مات آئے ہر مینے کے پہلو جمعاتوں زہرباد خواتین میں ہوتا ہے اور مردم مغرب کے بعد مجلس ہوتی ہے اس لائے اندر سے ایک تہری رائی خاتل کی اس میں انہوں نے لکھا تھا ایک سوال کہ ہمارے پاس کے کچھ لوگ ماتم دیکھنے کے لئے ہیدر آباد جاتے کوئی ایسا جانا جائز ہے کیا چاہتے ہیں ہیدر آباد ماتم دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اس کا جواب میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے من کا ترسوہ دقوہ من فقوہ من جو جس خوام کی بھی بھیڑ کو اضافہ کرے گا وہاں جا کر ان کے مجمع کو رونا بخشے گا چاہے وہ تماشا ہی بلے دیکھنے کی لئے گیا ہو اللہ اس کا حشرہ کی ان کرنے بانوں کے برابر قائل کرنا ہے اس لئے اسے مجال اس میں شرکت بھی نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر گنپدی کی تیوار میں جا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ دوسرے کھا قدع کریں ایک مسئلہ آیا تو اس کل میرے پاس کہ ہمارے پاس ایک مسلمان کو موجوان کو گنش کو اس کا صدر بنا جاتا تکش مہود ہے تو اس نے صدارک تحقیہ در کر دیا چندہ بھی دیا تھا ناریل بھی پڑا اور سجدہ بھی کیا پوجائے بھی کی اس کے تاب کیا ہے جو مسئلہ بتانا تھا بتا ہے میں تجدید نکاہ بھی کرائیے تجدید کلوہ بھی کرائیے تو یہ ساری چیزیں کہاں ہی امت کیا کر رہی ہے آج کا یاد رکھیے جد تک یہ اپنا دین پہ اگر ہم بدنے تبیعہ اغیار ہم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں ادھر کے رہن ادھر کے رہن اپنے دین کو مضبطے سے تھامر اسے میں ہماری کامیابی ہے اللہ تبارک اللہ آج کے اس مجلس کو بینتے ہیں